اس طلبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ابلو خریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے ایٹ ور امڈی کیٹ دو ہزار تھے اس کا جو پیپر آیا تھا اور اس کی امسی کیوز کو ہم نے ایک ایک دو دو کر کے حال کر رہے ہیں اور آج پر لیکچر نمبر ٹین میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں پارٹ ٹین ہے اس کو اب لیکچر نمبر ٹین سمجھیں یہ لیکچر نمبر ٹین ٹھیک ہے اور اس پر جو ہے ایک ایک کر کے امسی کیوز ہم لا رہی ہیں آج کا امسی کیوز نمبر ٹین ہے آسان سے امسی کیوز ہے امید ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا چک کر لیتے ہیں بلکہ کلیر نظر آ رہے ہیں تو جو ہے آپ کے پاس جو ہے ہیبر پراسس ہے ہیبر پراسس اور آپ کی جو کی پی کی کی بورٹ کانٹنٹ ہے کی پی کی کا جو بورٹ کانٹنٹ ہے اس کے پیج نمبر ڈو ٹونٹ ٹائیف پیسٹ یر کی جو کتاب ہے اس میں آپ کو یہ امسی کیوز ملے گا پیج ٹو ٹونٹ ٹائیف ہے پیج ہے ٹو ٹونٹ ٹائف اور پیسٹ یر کی جو کتاب ہے فرسٹھیئر کی جو بک ہے کی پی کی جو آپ کے پاس خیبر پختون خواہ ہے اس کی جو بک ہے پیج نمبر ٹو ٹوئنٹی فائی میں آپ جائیں آپ کو ایم سی کیوز مل جائے گا تو حیبر پراسیس یہ ریورسیبل پراسیس ہاتا ہے جس میں ہم جو ہے آہ ایمونیا کو تیار کرتے ہیں ایمونیا کو تیار کیا جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹو انٹو ریاکشن کرتا ہے ایچ ٹو کے ساتھ اور یہ ریورسیبل پراسیس ہوتا ہے اور ٹو این ایچ تھری بنتا ہے ٹو این ایچ تھری بنتا ہے اس کو یہاں تین لگا دیں تو ایک ویشن بیلنس ہو جائے اب یہ پراسیس جو ہے کنٹرول پراسیس ہوتا ہے اس میں ہم ٹمپریچر کو کنٹرول رکھتے ہیں چونکہ یہ ریاکشن فارورڈ بھی ہے اور بیکورڈ بھی ہے اگر ٹمپریچر کو تھوڑا سا ہم نے جو زیادہ کر دیا یہ کم کر دیا تو ریاکشن شیفٹ ہوتا ہے لیچیٹی ہے پینسپل یہاں ڈسکاس ہوتا ہے تو ایک ویڈیم شیفٹ ہوتا ہے فارورڈ شیفٹ ہوتا ہے بیکورڈ شیفٹ ہو جانشور ہو جاتا ہے تو پراڈک آپ کے پاس صحیح نہیں بنتا اس لئے ہم نے ٹمپریچر کو صحیح مینٹیر رکھنا ہے اس لئے اس کی یہاں جو ٹمپریچر آپ کے پاس موجود ہے وہ فور ہنڈیڈ ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر فور فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک ہم ٹمپریچر رکھتے ہیں یہ ہم نے کم از کم اپٹیمام ٹمپریچر رکھنا پڑتا ہے یہ اپٹیمام ٹمپریچر ہمیں یہ رکھنا پڑتا ہے اس سے ٹمپریچر کم کریں شیفٹ ہوتا ہے بیکورڈ میں شیفٹ ہو جاتا ہے پھر پراڈک ہمیں صحیح آسل نہیں ہوتا اس لئے آپ کی کتاب نے فرسٹ ایر کتاب نہیں ہے ایم سی کیوز لگا ہوا ہے تو آپ نے اس آپشن کو کیا کرنا تھا ٹک کرنا تھا آپشن نمبر سی جو ہمارے پاس موجود تھا اس کو آپ نے ٹک کرنا تو ایک آسان سے ایم سی کیوز تھا لیکچر نمبر ٹین میں ایم سی کیوز نمبر فورٹین آپ لوگ کے سامنے موجود ہے تو اس کو چیک کر لیں شابش نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں شابش شابش نوٹ کر لیں یہ مراج کے لیکچر تھا امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آپ کا ہمارا پیارا ساتھ ہے کمیشٹی والا کے نام سے تو انشاءاللہ ایٹی ایم ڈی کیاٹ کے ایم سی کیوز جو فیفٹی فور ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم اس طرح ایک ایک دو دو کر کے حل کرتے رہیں گے تب تک ہمارے ساتھ بنے رہے جڑے رہے اللہ رب عزت آپ لوگوں کو خوش رکھیں شکل مائم موسیقی